اسلام علیکم میں ہوں سید اسلام امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ کے حبز و آمان میں ہوں گے آج ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہو جی تو فرنٹ آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک بہترین بزنس آئیڈیا شئر کرنے والا ہو دوستو آپ اس کو اچھے طریقے سے بزنس کو لے کے چل سکتے ہیں پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ اس مشین کو آپ اچھے طریقے سے خرید سکتے ہیں آپ اس کو خرید لیں گے تو آپ پیسوں کی بارش دیکھ لیں گے کہ کتنی ہوتی ہے آپ اس مشین کی مدد سے بہت زیادہ پیسے کم آ سکتے ہیں دوستو آپ اس کی مدد سے روزانہ کا پندرہ ہزار کم آ سکتے ہیں اور دوستو آپ اس کو ابھی خرید سکتے ہیں وقت بہت کم ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے لے کے اچھے طریقے سے پیسہ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کون سا کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے آپ کو میں تمام دفصیل اسی ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ چینل کے اوپر فاستر ایم ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کر دیں ہلکا سا پریس چلے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جی تو فرنڈ اب بات کرتے ہیں یہ کاروبار آپ کیسے کریں گے اور کس طرح کریں گے دوستو یہ جو مشین ہے یہ آپ کے لئے لا جواب ہونے والی ہے یہ مشین کو آپ اچھے طریقے سے لگانے کے بعد جس طرح کی مرضی پروڈکٹ چاہے بنا سکتے ہیں آپ کو ہر طرح کی ڈیزائن کی آپ کو پروڈکٹ آویلیبل ہوگی آپ بنا سکتے ہیں اور دوستو بنانے کے بعد اس کو جیدر مرضی چاہیں آپ جا کے سیل کر دے آپ کی پروڈکٹ ہاتھ و ہاتھ سیل ہو جائے گی اور کسٹمار اتنے زیادہ ہوں گے آپ کو آرڈر ہی آنا شروع ہو جائیں گے اور دوستو آپ اس مشین کی مرضی سے پروڈکٹ بنا کے آپ آگے جا کے شوbir پر بھی دے سکتے ہیں تو آپ اپنا نام کمم آسکتی ہیں آپ اپنے گھر سے برینڈ کا آغاز کر سکتے ہیں صرف ایک عدد مشین کی مرضی سے دوستو یہ مشین کی بات کیجئے چھوٹی مشین بھی آتی ہے بڑی مشین بھی آتی ہے آپ کے پاس جتنے پیسے ہی ہو آپ اسی صائح کی مشین بنواؤ گی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بنی بنیں مشین بھی لے سکتے ہیں اور دوستو یہ جو مشین ہے اس کو آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں سنگل فیس مشین ہے جی ہاں دوستو یہ جو مشین آپ لگائیں گے اس کی مدد سے آپ پیسے ہی کماتے جائیں گے آپ پیسے گنتے جائیں گے پیسے ختم نہیں ہوگے پیسے آتے جائیں گے تو دوستو بہت ہی آسان کام ہے اس کو لے کے آپ ابھی شروع کر سکتے ہیں وقت ابھی بھی ہے آپ کے پاس اس کو لے کے چلیں اور پیسہ کمانا شروع کریں اور دوستو اس کو آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے اس کے علاوہ باہر بھی آپ چاہیں تو کوئی چھوٹی سی شوک بنا سکتے ہیں ون ڈش یا ون آئٹم شوک بنا کے وہی پر کام کو شروع بھی کر سکتے ہیں اور دوستو آپ اس کو علاوہ اون لینڈ بھی سیل کر سکتے ہیں اون لینڈ آپ اس کے بوکسز بنا لیں ڈبے بنا لیں ڈبے پیک کر کے آپ اس کو اگلے گھروں میں لوگوں کی گھروں تک پہنچا بھی دیا کریں آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اور جی ہاں دوستو اس کا نلاکت بہت کم آتی ہے آپ کا ڈیڑھ سو سے دو سو رپیہ خرچہ آئے گا اس کو آپ نے آگے چار سو رپیہ پان سو رپیہ کلو کے حساب سے سیل کر دینا ہے دوستو یہ جو مشین آپ نے کون سی لینی ہے جی ہاں دوستو یہ جتنے بھی بسکٹ بنانے والی مشین ہوتی ہے بسکٹ میکنگ مشین آپ نے وہی خرید لینی ہے آپ اس کو اپنے گھر میں لگا لینا ہے آپ اس کے لیے ایک عدد روم مفتس کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو بس ایک عدد کمرہ چاہیے ہوگا وہی پہ لے کے آپ کوئی ڈبے بنا لیں بسکٹ بنائیں ہر طرح کے جی ہاں دوستو آپ اس کو لوکل سطح پہ بھی کر سکتے ہیں برینڈ سطح پہ بھی کر سکتے ہیں لوکل سطح پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دوستو یہ مشین آپ کو اویلیول ہوگی اس کے ساتھ آپ کو ڈائیاں ملیں گی ڈائیاں یعنی کہ جس کے سائز کے جس طرح کی ڈیزائن کے آپ بسکٹ تیار کریں گے بسکٹ بنائیں گے آپ کو ڈائیاں دی جائیں گی دوستو اس کے اندر آپ ہر طرح کی بسکٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے لوکل کی بات کیجئے کرانہ سٹول پہ آپ چلے جائیں کرانہ زکان پہ چلے جائیں آپ کو وہاں پہ بسکٹ ملنے دیکھنے کو ملیں گے پانچ پانچ روپے والے بسکٹ ملیں گے جس کے اندرے کھتائیاں بسکٹ آ جاتے ہیں دوستو کوکی ہر طرح کی بسکٹ آ جاتی ہے یہاں پہ چوکریٹ بسکٹ بھی بنتے ہیں کھتائیاں بھی بنتے ہیں یہاں پہ دوسرے بسکٹ بھی بنتے ہیں ساتھے بسکٹ وہ آپ دیکھتے ہوں کہ کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ڈپے کے اندر انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں اوپر سے ڈگنا بند کیا ہوتا ہے تو آپ اسی کی مدد سے آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ بسکٹ تیار کر دے جانے ہیں بسکٹ کا مٹیریل آپ کو باہر مارکٹ سے مین جائے گا آپ اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ بنائیں اس کے بعد آپ کیا کریں ایک گتہ لے لیں گتے کے اوپر بسکٹ لگائیں اس کا ویٹ کر کے اس کے بعد شوپر لگا کے اس کو گیرہ لگا دیں بس اسی طرح آپ بسکٹ دپے تیار کریں اس کو آگر جا کے شوپ کے اوپر دینا شروع کر دیں اس کے علاوہ دوستو آپ کے گلے محلے میں یا جیتر بھی آپ کے پاس کوئی چھوٹی یا بڑی بیکری نظر آتی ہے آپ اسے رافتہ کریں کونٹیکٹ کریں اس کو کہیں کہ بھائی یہ میں بناتا ہوں میں آپ کو فائدے میں دوں گا آپ کو کامریٹ پر دوں گا تو وہ آپ سے ہسی خوشی لے لے گا آپ اپنے بسکٹ بنا کے پورے پاکستان کے ہر شہر سے چھوٹے سے گلی محلے میں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کریں یہ مشین کی بات کیجئے جو ایکچول یہ مشین آپ کو سارا کچھ مشین بنا کے دے گی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا ایک لاکھ روپے مشین ہے ایک لاکھ کی مشین آپ لیتے ہیں تو آپ اسے اچھے طریقے سے چیزوں کو بنا بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ تو علی بابا کی بات ہوئی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کسی سے بھی مشین آپ خرید دیتے ہیں تو آپ کو کام کی عبت میں مل جائے گی دوستو آپ اچھے طریقے سے لے کے کام کو آغاز کر سکتی ہیں اپنے گھر سے کام کا برینڈ اور برینڈ آپ لونچ کر سکتی ہیں ہم مارکٹ میں لے کے اچھے طریقے سے ہر طرح کی ڈیزائن کے بسکٹ بنا سکتی ہیں اور دوستو آپ کو پتہ ہے بسکٹ تو ہر چھوٹا کیا بڑا کیا بزرگ ہر بندہ ہی شوک سے کھاتا ہے یقیناً آپ بھی کھاتے ہوں گے تو دوستو بینہ دیر کی اس مشین کو خرید دیں آپ مشین سے بزنس کریں پیسہ کمائے جنریٹ کریں اور اپنے ملکوں اٹھا لیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ